مکہ کی ٹرین ہماری کوچھ ہے دس نمبر دس نمبر کوچھ پر بیٹھتے ہیں ہم ٹھیک خاک صور کر کے آگے آگے ہوں ہماری کوچھ ہی نہیں آرہی ہم نے اینڈ میں بوکنگ کی ہے اور اس کوچھ میں کی ہے جو بالکل خالی تھی آپ پتہ نہیں ہے اور کسٹمورز ہیں اس میں یا نہیں ہے یہ بزنس ہے بزنس کوچھ اس کی کرسیاں تھوڑی بڑی ہیں ہم نے اکانومی لیا ہے اس اینڈ کے ساتھ ایک اور اینڈ بھی اٹھا ہے جو یہ لیں ہم لوگ اس اگلے اینڈ میں اگلے اینڈ میں اگلی اینڈ میں اگلی ٹرین میں کوچھ نمبر ٹین مکہ اس میں ہم نے جانا ہے لیکن یہ کھلی کیوں نہیں ہے بھائی اس کے کھلنے کا کیا چکہ ہے ہم آئے جاتے ہیں بھائی صاحب تو کھل کر دیں گے ہم اپنی ٹرین میں انٹر ہو گئے سب سے پہلے یہاں پر لیکج رکھنے کی جگہ ہے سامان یہاں پر رکھیں آپ اپنا ادھر بھی سامان رکھنے کی جگہ ہے ماشاء اللہ تبرک اللہ ہر ایک کرسی اور دوسری کرسی کے ساتھ خالی ہے اوپر بھی سامان رکھنے کی جگہ اور ہماری سیٹ ہیں یہاں ایک ہماری یہ سیٹ ہم نے لی ہے دوسری سیٹ اس طرف سے لی ہے حمزہ بھائی کو بٹھا رہی ہے ادھر بھی مکہ کا پورا راستہ بتا رہے ہیں درجہ حرارت بتا رہے ہیں اوپر سامان رکھنے کی جگہ بھی لی ہے ایسے ہماری جگہ کافی اچھی ہے خوبصورت ہے اور کھلی ہے میں ان چیز ہم لوگ نے یہ ٹیبل کے سامانے والی جگہ لی ہے ٹیبل سکروں سے کھولو اس پر اپنے سامان رکھو چائے لیپ ٹاپ پر رکھو نیکس ٹائم بھی انشاءاللہ ہم لوگ یہی جگہ چوز کریں گے یہ کافی اچھی جگہ ہے کھٹکی بھی پاس ہے سب کچھ صحیح ہے ابھی ٹرین چلنے والی ہے ٹائم ساتھ بچ کے اٹھارہ منٹ نس منٹ ہو گئے ہیں تقریباً ساتھ بچ کے تیس منٹ پر چلنا تھا ٹرین نے دیکھو کیا ہوتا ہے ابھی کافی لوگ آ جا رہے ہیں اور گیٹ بھی بند ہو گیا وہاں سے میں نے آخری بار ٹرین کا سفر کیا تھا تقریباً آج سے بارہ تیرہ سال پہلے پاکستان میں بلکہ بارہ تیرہ سال پہلے بھی نہیں آج سے تقریباً بارہ اور چار سولہ سولہ سال پہلے سفر کیا تھا ٹرین کا پاکستان میں کراچی سے ملتان تک پھر ملتان سے آگے ہم اپنے شہر میں گئے تھے بیہاڑی میں تو وہ والا ایک آخری سفر کیا تھا میں نے ٹرین کا اس کے بعد کبھی ٹرین کا سفر نہیں کیا آج کرنے والا ہوں انشاءاللہ یہ سکرین کے اوپر ڈیسٹینیشن آ رہی ہے کہ کس طرح ہم لوگ جا رہے ہیں اور اس کا پورا میپ پی آ رہے ہیں اور تھوڑا تھوڑا لوڈ بھی کر رہے ہیں آج کی ڈیٹ بتا رہا ہے سات بچ کی دئیس منٹ چوبیس چھے اکیس اور یہ راستے میں ہمارا ایک سٹاپ ہے جو بتا رہا ہے مکہ سٹاپ جو ہے وہ کنگ عبداللہ اکنومک سیٹی کا یہاں پر سیٹ کے باس پلاگ کرنے کی جگہ ہے یہاں پر دو سو تیس وارٹ کا اوپرلائٹ بہت تیز ہے ہمارا سیٹ نمبر اور کافی خوبصورت بنا ہوا ہے یہ شیشے کا شفاف ہے اگر آپ سامان رکھتے ہیں تو شفاف نظر آتا ہے کہ آپ کا سامان ہوا ہے ٹیک لگانے کی اچھی جگہ ہے اور دوسری طرف بھی آپ کو مل جاتی ہے زمین کے اوپر کالین ہیں کافی خوبصورت اچھا لگتا ہے دیکھنے میں انہتیس منٹ ہے دیکھتے ہیں تیس منٹ پر چلتی ہے یا نہیں تیس منٹ ہونے بارے ہیں اور چل پڑی ہے یعنی کہ ایسے ہی سمجھیں پورے تیس منٹ پر چلی ہے دیکھیں تیس منٹ پورے ٹرین چل پڑی لیٹ ہونے کا سوار ہی نہیں پیدا ہوتا بہت زبردست ہے جب فلائٹ اور ٹرین ٹائم پر چلے اس کا ایک الگ ہی مزا ہے بہت مزا آتا ہے اور جب لیٹ ہو جائے تو اس کی جیسی کوئی بیکار فیلنگ نہیں ہوتی یہ بہت اچھی بات ہے سٹیشن سے نکل گئے ہیں مطمیدین لکم معا رحلتا سایدہ مطمئنین لکم معا رحلتا سایدہ مطمئنین لکم معا رحلتا سایدہ Dear guests, we welcome you on board the saharin high speed train this train will be heading towards Mecca station stopping at King Abdullah economic city station we will pass by along the micot a few minutes after departure sit back relax and enjoy the trip with us dear guests اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقربون اللہ هم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللہ هم انا نعوذ بك من وعثاء السفر وکآبت منور وزوء منقلب في المال والأحل سبر دستانا سمیٹ تھی خاص طور پر سفر کی دعا پوری پوری سبر کی دعا پڑھائی گئی ہم نے آمین کر دیئے کیونکہ ہمیں شروع والی دعا آتی ہے بعد والی نہیں آتی اس لئے ہم نے آمین سے کام چلایا اور مدینہ خوبصورت مدینے سے نکر رہے ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر سے اس ٹائم پر نکر رہے ہیں یتھرپ سے نکر رہے ہیں اس ٹائم پر مدینہ خوبصورت مدینہ خوبصورت مدینہ موت ہیں smoking is strictly prohibited on board the train we hope you enjoy the trip with us ڈی وی بزنس کلاس کیفیدیری ہے دوریتوز یہ کینٹین ہے یہاں پر کافی جیپس وغیرہ جہاں پر ملتی ہے اور پانی وغیرہ ہر چیز ملتی ہے زیادہ تر ٹرین جو اینہ خالی ہے آج کل کیونکہ حج عمرہ نہیں چر رہا نا اسو جیسے سپیڈ انکریز ہوتی جہا رہی ہے دو سو ساٹھ دیکھیں اس کو کہتے ہیں سپیڈ یہ جو پٹڑی پر اٹھمبے لگے ہوئے ہیں دیکھیں کتنی سپیڈ میں بزر رہے ہیں پلک جبکنے کی سپیڈ میں برس اپنی سپیڈ ہے دین سو بہت سپیڈ ہوتی ہے دین سو اللہ اللہ خیل سلام سے سب کو لے جائے دین سو یہ دوسری کھڑکی ہے ہماری نامزہ بھائی یہ ہماری کوچ اور یہ رکھیں یہاں پر اگر آپ کو نہیں پسند کریں بند کریں اب بردہ بند کریں سکون سے بیٹھ سکتے ہیں روپ نہیں آئے گی سکون سے چھوڑکی ہے یہاں پر ٹھوڑکی ہے یہاں پر ٹھوڑکی ہے کپ ہی مزار ہے کپ ہی پوزیٹیو بھائی ہے پر خاص طور پر اکیلے بیٹھے ہیں اس کی اکلہ کی باغ ہے سکون سے پورے ٹبے میں اکیل ہیں اور صفائی تو پر بھی آئیتی ہے یہاں پر ٹھوڑکی ہے اگر آپ نے واش روم جانا ہے تو کیا کریں گے واش روم تو بند ہے کہتے ہیں پوش ٹو اپن اوکی ٹھوڑا زور سے دبانا چاہیے تھا میں نے جانا نہیں ہے فیلال صرف آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں کہ کسرہ کی واش روم سے اس میں شیمپو ہونے چاہیے آجا کیسے کھلے گا بھائی تو چل نہیں رہا ہے آپ کا بھائی یہاں اگر پانی نہیں ہوگا تو کیا کریں گے آجا آجا نہیں ہے کسی اور پر جا کے چیک ٹلتے ہیں واش روم میں بھی بیجلے کا انتظام کیا ہوئے شاور 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 نہیں ہے دو گھنٹے کا سفر ہے فارگ ہیں پوری ٹرین خالی ہے تو کیوں نہ تجربے کریں آپ لوگوں کو اچھا ایکسپریئیس دیں دوسرے واش روم کے بس اس میں دیکھتے ہیں پانی ہے یا نہیں پھر اس کو اسی طرح کھولنا پڑے گے ایک ہاتھ اس سمار کرنا ہوگا نہیں ہے اچھا اس کو کئی بٹن ہوگا جو بند کیا ہو آئی ٹھنک آجا اوکی ییس یہ چالوں گا تھوڑا پانی دیتا ہے کیونکہ ٹرین میں پانی کی کمی ہوتی ہے اور ضائع نہیں کرنا چاہیے صاف ستھ رہا ضبال دست لیکن سفر میں جانے سے پہلے آپ اپنا کام کریں تو اچھا ہے تاکہ واش روم نہ جانا پڑے یہاں پر واش روم وغیرہ جتنے ویڈیوز میں اچھے لگتے ہیں اتنے ہوتے نہیں ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ اپنا کریں سمجھے ہاں ایر پورٹس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ سے باہر کی آواز بند ہو جاتی ہے اب اس ٹیم پر میرے دوست وہاں پہ بیٹھا ہے مجھے اس کی آواز بند ہو جاتی ہے یہاں پر میدانی علاقہ شروع ہو گیا اور ساتھ ساتھ ٹرین کی پٹھویاں بھی چلی ہیں اور ٹرین بھی چلی ہیں اور یہاں پر کنگ عبداللہ اکنومک سیٹی ہے ال رابغ میں کنگ عبداللہ سیٹی کے اسٹیشن میں پہنچ گیا ہے ہم لوگ وہاں پر ایک ٹرین ہے یہاں پر ہم نے اترنا رہی ہے بس اسٹیشن میں یہاں پر دس منٹ رکیں گے پھر چلی جائیں گے ابھی کنگ عبداللہ سیٹی سے ہوں لوگ نیکل رہے ہیں آگے جا رہے ہیں جدہ کو خرس کر کے پھر پہنچیں گے مکہ انشاءاللہ سیٹیں خالی ہونے کے یہ بہت بڑا خائدہ ہیں سکون سے پانپ خیلا کے گھٹے ہیں بہت اچھا ایکسپیئنس جا رہا ہے یہاں بہت زبردستہ ایکسپیئنس ہے ابھی چیتہ پہنچنے والے ہیں ہم لوگ تھوڑی دیا تک چیتہ پہنچ جائیں گے لیکن رکھیں گے نہیں جدہ ہمیں جدہ کراس کر کے سیدھا چلے جائیں گے مکہ صفائی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے یہ کشرے کے ڈردے میں کٹ رکھیں یہ ہم لوگ جدہ کراس کر رہے ہیں جدہ کا سٹیڈیم الجوہرہ اس کو کہتے ہیں فوٹبال اسٹیڈیم اور یہ جدہ کی فنس شروع ہو گئی ہے یہاں سے اب پردے پردے میں ہی جدہ سے نکل جائیں گے جدہ اسٹیشن میں پہنچ گئے ہیں ہم لوگ اس ٹائم میں یہ پورا نایا بھن رہا ہے اس میں کیونکہ آگے لگی کچھ عرصہ پہلے اس وجہ سے یہ پورا نایا بنا رہے ہیں ابھی پھر اسے اس کے مرمات اور سارا کام چل رہا ہے یہ پوری پارکنگ ہے یہ پٹڑیاں یہاں پہ چینج ہو رہی ہیں پٹڑی چینج ہوتا ہے یہ چھوڑی سی سپیٹ پکڑے گی گاڑی یہ دیکھیں جو مکہ جدہ کے روڈ پہ ریحہ لاتا ہے نا قرآن کا وہ اس ٹائم پہ کر رہے ہیں مکہ اسٹیشن پہ پہنچنے والے ہیں آج موسم صاف نہیں ہے زمزم ٹاول دیکھ رہے ہیں مکہ میں ٹک ٹاک غبار ہے آج 35 درجہ ہرارہ تھے مکہ میں بلکو سلو ہو گئی یہ ٹرین مکہ اسٹیشن پہ پہنچنے والے ہیں ایک دم اسٹیشن کے قریب ہیں اور یہ مکہ کا خوبصورت چہر ہے حیال اسکان موسیقی یہ دوسری بلٹ تیار ہے انٹر ہو گئے ہم اپنے مکہ اسٹیشن میں مکہ المکرمہ رکھنے والے ہیں آخری لمحات میں ہم نے پہنچنا تھا نائن فیفٹی فائی پہ پہنچنا تھا نائن فیفٹی فائی پہ پہنچ گئے ہیں مکہ اسٹیشن پہ یہ مکہ اسٹیشن ہے 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 یہ دیکھیں میری گاڑی پہ وہاں سے ریورس آیا ہے یہ آدمی ہمارا دوست انس عبد المالک سلام علیکم سلام علیکم حی اللہ مجانا الحمدللہ حی اللہ حی پہلے بار میری ہی گاڑی پہ میرا اسٹیشن ہے شکران جزیلا شکران جزیلا ہم لوگ مکہ اسٹیشن میں پہنچ گئے ہیں الحمدللہ دو منٹ پہلے پہنچا ہے ایئر ٹرین بہت زبردست ایکسپریئنس رہا ہے بہت زبردست اور مزید مکہ مدینہ کی ویڈیوز دیکھنے جاتے ہیں یہاں پہ کلک کر دیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں آپ سے ملقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ حافظ